بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سبتالوں کی اپگریڈیشن کے لیے پانچ اربڈ روپے کی منظوری، کڈنین، افسیات اور نشے کے مریضوں کو علاج کی بہترین سہولیات ملیں گی نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کی زیر صدارت قابینہ کا اجلاس پروگرام اب گاؤں چمکیں گے کہ تحت یوسی کو اختیارات دینی کی منظوری نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کی زیر صدارت سبائی کابینہ کا انتیسما اجلاس ہوا اجلاس میں پنجاب کے بڑے ہسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولیات کی بہتری اور اپگریڈیشن کے لیے پانچ ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دی گئی کابینہ نے ریونیو بڑھانے کے لیے پنجاب ہاؤس کراچی کے لون کو تخریبات کے لیے قرائے پر دینے کا فیصلہ کیا کابینہ نے ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو میٹرپولیٹن کارپوریشن لاہور کے ایڈوینیسٹریٹر مقرر کرنے کی منظوری دی وزیراعلا محسن نکوی نے دوران سرویس وفات پانے والے سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کے لیے مال امداد کے پیکج کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مال امداد کے پیکج کو بہتر بنا کر کابینہ کے اگلے اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے اجلاس میں اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت یونین کاؤنسلز کو اختیارات دینے کی منظوری دی گئی پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے ڈی جی اور دیگر آسامیوں پر بھرتی کے طریقہ کار کی منظوری دی وولڈ کارٹنڈے منانا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کارٹنڈ کے پیداوار بڑھانے کے لیے ہر بندے نے محنت کی وزیر اعلیٰ موسیٰ نکوی کی وفاقی وزیر گوہر اجاز کے ہمراہ نیوز کانفرنس وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کپاس کی فصل بچانے کے لیے فوج کے ہیلیکاپٹر اور ڈرون سپری کرتے رہے ایپٹیما ہاؤس میں نگران وفاقی وزیر تجارت گوہر اجاز اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب موسیٰ نکوی نے کارٹنڈ کے عالمی دن پر مشترکہ پریس کارپرنس کی گوہر اجاز نے کہا کہ کپاس تین تیس سے بڑھ کر اسی لاکھ بیل تک لے جانا وزیر اعلیٰ پنجاب موسیٰ نکوی اور پاک آرمی کا بڑا کارنامہ ہے تین ارب ڈالر اس مد میں بچیں گے پاکستان کارٹنڈ پیداوار کرنے کے ممالک کی فیرس میں پھر پانچے نمبر پر آ گیا ہے پچھلے سال سولہ ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی اس سال ٹیکسٹائل انڈسٹری سے پچیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ چاہیے پنجاب گورنمنٹ کے پاس ریسرچ فنڈ آئے لوگ پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس ادارہ ہے کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ کا آپ کے پاس ایوب اگری کلچر ہے ایسی بنیاد ڈال دیں اس سال اس دفعہ آپ نے بہت محنت کی ہے لیکن اس محنت کو کارٹن ریسرچ کے تھوچن تیسری چیز میں کہوں گا یہ ریسرچ انسٹیٹوٹ کو اب دنیا کے ریسرچ انسٹیٹوٹ کے ساتھ اس کی جوائنٹ ونچر شپ کر دیں وزیرالہ پنجاب محسن ارزا لیپی نے کہا کہ کارٹن کی بہتر پیداوار کے لیے ایپٹنی ہیلی کوپٹر سے سپریگ کیا بیچ کی منظوری کے لیے پنجاب سے اپروول ختم کر دی جو بیچ وفاق منظور کرے گا وہی چلے گا اگلا حدف خردنی آئل گندم چاول میں بھی خود کفیل ہوں گے گوھر اجاز اور موسی نکی کا کہنا تھا اب ملک کرزوں پر نہیں تمام شعبوں کو ترقی دے کر اور تجارت کا دوازن کر کے چلایا جائے گا ڈالر کی قدر کم کر کے بجلی گیس اور پیٹرول کی قیمتیں وزید گھٹا کر عوام کو براہ راست ریلیف دیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی فارڈی ٹو چیڈ میں بورڈ آف مینجمنٹ جناس اپتال گوھر اجاز کی کاوشیں رنگے آئیں جناس اپتال میں فری کڈنی ٹرانسپلانٹ کا آغاز رحم جار خان کے اسمت اللہ کا پہلا کامیاب آپریشن مریض کو اس کی بیوی شہناز بیوی نے اپنا گردہ دیا جناہ ہسپتال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ کا آغاز ہو گیا جناہ ہسپتال کے شعبہ یورولوجی نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا احتمام کیا پرفیسر نوید اکوال ڈاکٹر سلمان ارشد ڈاکٹر شبید چودری اور ڈاکٹر شاہ جہان پر مشتمل ڈاکٹرس کی ٹیم نے گردہ تبدیلی کا اپریشن مکمل کیا پرنسپلر علامہ اکبال میڈیکل کالج پرفیسر ندیم حفیظ بڑ اور ایمیز جناہ ہسپتال ڈاکٹر یایہ سلطان نے کامیاب ٹرانسپلانٹ پر ڈاکٹرس کی ٹیم کو مبارک بات دی جناہ ہسپتال کے شعبہ یورولوجی کے ڈاکٹرس پر مشتمل ٹیم نے رحیم یارخان کے غریب ویلڈر اسمت اللہ کا پہلا کامیاب اپریشن کیا ٹرانسپلانٹ میں محبت کی بڑی داستان بھی قائم ہو گئی مریض اسمت اللہ کو گردہ اس کی بیوی شہناز بیوی نے دیا بیوی شہناز بیوی نے کہا کہ اسمت کے لیے وہ گردہ تو کیا پوری زندگی قربان کر سکتی ہے جبکہ اسمت اللہ نے وزیرا پنجاب موسی نکوی کا خصوصی شکریہ دا کرتے ہوئے بتایا کہ دو ماہ پہلے یقین نہیں تھا کہ میرا مفت ٹرانسپلانٹ ہو سکے گا وزیرا موسی نکوی کی حدایت پر چیرمین جناح اسبطال گوھر اجاز نے ہر ہفتے فری ٹرانسپلانٹ کرنے کا بھی بڑا الان کیا کیمرمن افتغار احمد کے ساتھ عظمت اوان سیڈی فاری ٹو تیاروں کی کمی کے باعث پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن شدید بدنظمی کا شکار اندرونے اور بیرونے ملک جانے اور آنے والی پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار متعدد تیارے گراؤنڈ ہوئے ہیں جبکہ چند تیاروں میں ٹیکنیکل فالٹ کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر ہے لاہور کراچی اور ملتان سے بیرون ملک جانے اور آنے والی پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں لاہور سے مدینہ جانے والی پرواز پی کے سات سو سنتالیس چار گھنٹے تاخیر کا شکار رہی تاہم پرواز دوپہر تین بجے لاہور سے مدینہ روانہ ہوئی ریاض سے آنے والی پرواز پی کے سات سو چھبیس چار گھنٹے تاخیر کا شکار رہی مدینہ سے لاہور آنے والی پرواز پی کے سات سو چودہ ساڑھے تین گھنٹے تاخیر کا شکار رہی دوبئی سے آنے والی پرواز پی کے دو سو چار ایک گھنٹہ شارجہ سے لاہور آنے والی پرواز پی کے ایک سو چیاسی اڑھائی گھنٹے جبکہ لاہور سے جدہ جانے والی پرواز پی کے آٹھ سو انتالیس بھی تاخیر کا شکار رہی لاہور سے کراچی جانے والی پرواز پی کے تین سو سات بھی دو گھنٹے تاخیر کا شکار رہی پروازوں میں گھنٹوں تاخیر سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا پنجاب ورکرز ویلفیر فنڈ کے تحت مزدوروں کو ملنے والی گرانٹس کے ادم ادائیگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ مرد و خواتین سنتی مزدوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی گلبر 3 میں آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کی جنرل سیکرٹری ربینہ جمیل کی قیادت میں پنجاب ورکرز ویلفیر فنڈ میں ہونے والی مبینہ بے ذاپتگیوں اور گرانٹس کی پانچ سال سے ادم ادائیگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مرد و خواتین سنتی مزدوروں کی بڑی تعداد احتجاجی مظاہرے میں شرک ہوئی مظاہرین کا کہنا تھا کہ پنجاب ورکرز ویلفیر فنڈ کے تحت مزدوروں کو ملنے والی ڈیتھ گرانٹ میریج گرانٹ اور مزدوروں کے بچوں کے لیے تلیمی سکالرشپس کی ادائیگی 2018 سے معتل ہے وزیراعلا پنجاب نوٹس لے کر مزدوروں کی گرانٹس بحال کروائیں 2018 سے لے کر اور آج 2023 تک یہ گرانٹس جو ہیں یہ بلکل بند کیوئی ہیں اور کسی قسم کی گرانٹس جو ہے وہ مزدوروں کو دی نہیں جاری جو کہ ان کا قانونی حق ہے یہ ادارہ مزدوروں کا ادارہ ہے میند کشوں نے اس کو بہت اپنے خون پسینے سے سیچا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ جھوٹی شو بازے کر رہی ہے کہ جیتنے کروڑ کٹھے ہوگے اتنے ان کا فاقہ اس ملک کے محنت کشوں کو کوئی نہیں ہو رہا احتجاجی مظاہرے میں شریک سنتی مزدوروں نے زالمانہ مہنگائی کے خلاف بھی دہائیں یا دیں جبکہ مظاہرے میں شریک خاتین مزدوروں نے فیکٹریوں کارخانوں اور دیگر شعبوں میں مردوں کے مقابلے میں آدھی عجرت ملنے کا شکوا کیا ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمیں بھی فلی فسیلیٹیٹ کیا جائے خاتین مزدوروں نے وزیرالہ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ نوٹس لے کر خاتین مزدوروں کی عجرت مردوں کے برابر کی جائے مزدور طبقہ اپنے ساتھ ہونے والے استحصال پر سراپا احتجاج ہے حکومت خون پسینہ بہا کر رزب کمانے والوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرے کیمرامین رانا آیاز اور ساتھی رپورٹر عصفہ فاطمہ کے حمراء رومیلی لیاس سٹی فورٹی ٹو ایمزیل نے غیر قانونی تعمیراتی تعمیرات کے خلاف ڈیمولیشن پلان ترتیب دے دیا زونرل آفیسر پلاننگ شالامار تاہر محمود کو ڈیمولیشن انچارج لگا دیا گیا ہے شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گہرہ تنگ میٹروپولیٹن کارپریشن نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ڈیمولیشن پلان تشکیل دے دیا میٹروپولیٹن آفیسر پلاننگ چودری محمد سلیم نے زونرل آفیسر لاننگ شالامار تاہر محمود کو ڈیمولیشن انچارج لگا دیا ذرائع کے مطابق سمنہ باد و داتا گنج بخش زون میں ڈیمولیشن آپریشن مکمل کر لیا گیا نو اکتوبر کو واہگا زون بارہ اکتوبر کو نشتر زون چودہ کو علامہ اقبال زون سترہ کو عزیز بھٹی زون میں تجاویزات کے خلاف کاروائی کی جائے گی تجاویزات کے خلاف میٹروپولیٹن کارپریشن کا گرینڈ آپریشن اسی سے زائد پختہ تجاویزات کا خاتمہ کر دیا گیا جی ٹی روڈ پر کوپریٹیف چونک سنگ پورا باغبان پورا چونک میں آپریشن کیا گیا غیر قانونی طور پر بڑھائی گئی دکانوں سے تجاویزات کا خاتمہ کیا گیا پانچ ٹرکوں میں تجاویزات کا باعث بننے والے سمان کو بھی قبضے میں لے لیا گیا محکمہ محولیات سموک کی روک تھام کے لیے متحرک ایمیشن کنٹرول سسٹم کے بغیر کام کرنے والی سنتی یونٹس کے خلاف محمود بوٹی گول چکر سے گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا سیکیٹری تحفظ محولیات ڈاکٹر احمد جعوید نے محمود بوٹی کا دورہ کیا علاقے میں سٹیل میلز کا معاینہ کیا ایشیانہ ہاؤسنگ سوسائیٹی ریفرنس سے احترساب عدالت میں سابق وزیراعظم شہباز شریف اور احمد آہد خان چیما کے وکیل امجد پرویز نے دلائل مکمل کر لیے کہا کہ قصے اور کہانیوں کے بنیاد پر ریفرنس بنایا گیا کرپشن کے شواہد نہیں ملے احترساب عدالت کے جج علی ذلکرنین آوان نے ریفرنس پر سمات کی شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل میں کہا ایک نامعلوم شخص کی شکایت پر آشیان اقبال کی انکوائری شروع ہوئی قصے کہانیوں کی بنیاد پر ریفرنس بنایا گیا پروجیکٹ سے سرکاری خزانے کو ایک دھیلے کا بھی نقصان نہیں ہوا سرکار نے زمین دی اور تعمیرات کام پرائیوٹ کمپنیوں کے خرچے سے ہوا سرکاری زمین ابھی بھی وہی موجود ہے بلکہ مزید مہنگی ہو چکی ہے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ شباز شریف اور اہد چیمہ سمیت تمام ملزمان بے گناہ ہیں نئے تحقیقات کے دوران کرپشن کے شواہد نہیں ملے ناکافی شواہد کے باعث اشتہاری رہنے والے دو نئے ملزمان ندیم زیاب پیرزادہ اور کامران قیانی پر فرد جرم بھی آئید نہیں ہو سکتی ان دو ملازمین پر شواہد کی کمی کے باعث فرد جرم آئید نہ ہوئی تو شباز شریف سمیت تمام ملزمان خلاف ریفرنس خود بخود بے مائنی ہو جائیں گے عدالت نے کیس میں شامل ہونے والے دو نئے ملزمان پر فرد جرم آئید کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ گیارہ اکتوبر تک محفوظ کر لیا جبکہ شباز شریف اور اہا چیوہ سمیت دیگر ملزمان کی بریت پر سمات سترہ اکتوبر تک ملتوی کر دی لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا پنجاب کے انیس یونیورسٹیز میں بطورے میمبر سینڈیکیٹ کا سرنوٹ کروڑ کیا گیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد ججز کی انتظامی ذمہ داریوں کا سرنوٹ آئیپن کیا گیا جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی پنجاب یونیورسٹی کے بطورے میمبر سینڈیکٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان فاطمہ جنا وومن یونیورسٹی راولپنڈی جسٹس شہزاد علی خان اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جسٹس علی باکر نجفی یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میمبر سینڈیکٹ مقرر کیے گئے ہیں جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس جواد حسن نادرہ حسن لارڈ دپارٹمنٹ کنیٹ کالج میں میمبر بورڈ آف سٹیڈیڈیز جسٹس آلیہ نیلم لاہور کالج فور وومن یونیورسٹی میں میمبر سینڈیکٹ جسٹس عابد عزیز شیخ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن لاہور جسٹس صداقت علی خان پیر مہر علی شاہ زرعی یونیورسٹی راولپنڈی میں میمبر سینڈیکٹ اور سیلیکشن بورڈ جسٹس شمس محمود مرزا جیسی یونیورسٹی لاہور میں میمبر سینڈیکٹ اور سیلیکشن بورڈ مقرر کیے گئے ہیں جسٹس سید اہباز علی رزوی بہتدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان جسٹس شاہد جمیل خان اور جسٹس فیصل زمان یونیورسٹی لاہور کے میمبر آف گریجویٹ سینڈیڈیز کمیٹی مقرر کیے گئے ہیں جسٹس مسعود عابد نقوی اور جسٹس چودری محمد اقبال ڈپارٹمنٹ آف لاؤ گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور میں میمبر بورڈ آف سینڈیڈیز جسٹس شاہد کریم لمز میں میمبر بورڈ آف ٹرسٹیز جسٹس مرزا وقاس راؤف انٹرپنیورز آرگنیزیشن لاہور چیپٹر کے صدر اور بورڈ آرکین کی ملاقات وفت نے محسن نقوی کو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے تجاویز دی وزیراعالہ محسن نقوی نے وفت کی سفارشات اور تجاویز نوٹ کی اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہائل رکاوٹیں دور کرنے کی یقین دہانی کرائے وزیراعالہ محسن نقوی نے انٹرپنیورز آرگنیزیشن ارکین کو گلوبل ویلیج مال میں سرمایہ کاری کی دعوت دی انٹرپنیورز کو انڈسٹریل سٹیٹس میں آسان شرائط پر ایرازی دینے کی تجویز کا جائزہ دینے کی یقین دہانی کرائے محسن نقوی نے کہا کہ وان ونڈو آپریشن کے ذریعے 36 محکموں کے انو سیز ایک ہی چھترے جاری ہوں گے چیمبرز آف کامپننس انڈسٹری کے صدور کو ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے بورڈز میں شامل کیا جا رہا ہے پنجاب میں ایک سو دس ترکیاتی منصوبے دس جنبی تک مکمل کر لیے جائیں گے وزیراعالہ نے کہا کہ پنجاب کے تیس سو اپتالوں کا اپکریٹ کر رہے ہیں پنجاب میں گندم کا چھ سو ارب کا گردشی کرزہ اتار دیا وزیراعالہ سے ملاقات کرنے والوں میں آقیب چوہتی اسامہ شمسی احمد عزیز محمد قاسم عمر سعید اور دیگر بھی شامل تھے مسلم لگنون لاہور آفیس میں لیبر ونگ لاہور کے صدر نجم الحسن شاہ کی زیرے صدارت اجلاس صدر پنجاب سید مشتاق حسین شاہ اور جنرل سیکیٹی پنجاب چودی سجاد گجر کی بطور مہمان خصوصی شرکت اجلاس میں میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی تیارنیوں کا جائزہ لیا گیا جبکہ اس موقع پر سید سبت حسن بخاری جنرل سیکیٹی لاہور چودی تنویر نصار اور سٹرستیال لاہور اور ناصر خان سیکیٹی اطلاعات لاہور محمد شیف خان سجاد جبانی اور دیگر بھی موجود تھے وزیرے چانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کی سیو رودہ عمران امین سے ملاقات سبائی وزیر نے رودہ اور سی بیڈی کے چانسپورٹ اور چانسٹ منصوبے کو سراہا وزیرے چانسپورٹ لوکل گورنمنٹ ابراہیم حسن مراد نے سی بیڈی ہیڈکوارٹس کا دورہ کیا سیو رودہ عمران امین نے چانسٹ پلان کے منصوبے پر بیفنگ دی سبائی وزیر نے رودہ اور سی بیڈی حکام کے چانسپورٹ اور چانسٹ منصوبوں کو سراہا ابراہیم حسن مراد نے سی بیڈی ہیڈکوارٹس میں مشترکہ اجلاس کی صدارت پی کی عمران امین نے بتایا کہ چانسٹ پلان میں جدیترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا کمیشنل لاہور نے انصداد دینگی کے لیے اکتوبر کو اہم قرار دے دیا کہتے ہیں کہ ان دنوں میں گزشتہ سال کے نسبت مصبت کیسز کم ہیں لیکن انصداد دینگی سرگرمیوں کو مزید بڑھانا ہے سی او الڈی وی ایم سی بابر صاحب دین ایڈیشنل ڈی ڈی پی ایچ اے صفی اللہ گندر اور ایڈیشنل ڈی ڈی اے امران علی عمر مقبول اظہار الحق باجباز اور علی سمید ویغرف سران نے شرکت کی کمیشنل نے کہا کہ ہر تعمیراتی پراجیکٹ کے ایریا میں ہر دو گھنٹے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے گردب نہیں اڑنی چاہیے جس محکمہ کا مین ہول کور نہیں اس کے مطالقہ آفیسر پر ایف آئی آر درج کرائے جائے کمیشنل لاہور نے کہا زیر تعمیر بیلڈنگ یا گھر کا ملبا سڑک پر پڑا ہونے کی صورت میں مالکان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زلے شاہ کے گھر آمد زلے شاہ کے اہل خانہ سے ملاقات کی آئی جی پنجاب کے ہمراس کی نہیں اور پولیس سب سران بھی تھے ڈاکٹر عثمان انور نے زلے شاہ کے اہل خانہ سے گفتگو کی اور ان کی خیرگیت دریافت کی ڈاکٹر عثمان انور زلے شاہ فیملی کے بچوں کے ساتھ گھل مل گئے ان سے شفقت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ زلے شاہ فیملی کے بچوں کی بہترین تعلیم اور علاج معالجے کی فرامی یقینی بنا رہے ہیں زلے شاہ کے اہل خانہ نے آئی جی پنجاب کے سینٹر پولیس آفیس کا وزٹ کرنے کی دخواست قبول کر لی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ زلے شاہ کی فیملی کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں انہیں کسی موقع پر تنہار نہیں چھوڑیں گے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ دی آئی جی آپریشنز سید علی ناصر رزوی کی زیرے صدارت اجلاس جرائم کی صورتحال تجارتی مراکز تعلیم اداروں اور حساس مقامات کی سیکیورٹی سمیت دیگر اہم امور کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں حال ہی میں تاینات ہونے والے ایس ایس پی آپریشنز علی رزا ڈویجنل ایس پیز ڈی ایس پیز اور متعلقہ افسران نے شرکت کی اجلاس میں نئی تاینات ہونے والے ایس ایس پی آپریشنز کا تعریف کرایا گیا اور سیکیورٹی انتظامات جرائم کی صورتحال سمیت دیگر اہم امور کا جائزہ لیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز نے شہر کے داکتی اور خارجی راستوں تجارتی مراکز، بینکوں، مزارات، تعلیم اداروں سرکاری اور حساس تنصیبات کی سیکیورٹی بڑھانے اور جرائم پیشہ ناصر کے اقلاف پریکڈاؤن جاری رکھنے کا حکم دیا اس موقع پر ایس ایس پی آپریشنز علی ناصر نے کہا کہ وہ ٹیم کے ساتھ ملجھ کر کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں شہدہ لاہور پولیس کے بچوں میں تعلیمی وظائف کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب ایس پی ایڈمن نے شہدہ کے بچوں میں وظائف تقسیم کیے جبکہ سولہ لاکھ چوالیس ہزار پانچ سو اٹھ سٹ چوپے کے تعلیمی وظائف کے چیک شہدہ کے بچوں میں تقسیم کیے گئے تعلیمی وظائف حاصل کرنے والوں میں میٹرک سے لے کر پی ایس ڈی کے طلبہ شامل تھے ایس ایس پی ایڈمن کا کہنا تھا کہ سی سی پی او بلال صدی کمیانہ کی زیرنگرانی ویلفیر فنڈ کی تقسیم کامل جاری ہے اور ویلفیر فنڈ کا زیادہ حصہ بچوں کی تعلیم پر خرچ کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم سب کو بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینا ہوگی اور اس سلسلے میں محکمہ ہر ممکن تعاون فراہم کر رہا ہے کینگ ایڈورڈ میڈکل یونیورسٹی کا چون سٹھوان سنڈیکیٹ اجلاس وائس ٹانسلر پروفیسر محمود آیاز نے صدارت کی جبکہ پروفیسر سید اسگر نکی نے سیکیٹی سنڈیکیٹ کے فرائز سر انجام دیے جبکہ پنجاب یونیورسٹی پروفیسر خالد محمود وائس ٹانسلر شاہد زلفقار علی بھٹو یونیورسٹی پروفیسر تنویر احمد خالق سابق صدر بینک آف پنجاب ہمیش خان اور ایڈیشنل سیکیٹی سپیشلائز ہیلتھ کیر اینڈ میڈکل ایڈوکیشن شاہدہ فرق بھی موجود تھے جبکہ اس موقع پر پروفیسر عبرال شرف یونیورسٹی سمالحکاس اپتالوں کے امیسز نے بھی شرکت کی اجلاس میں نئے تاجینات ہونے والے ریجسٹار کنگ ایڈورڈ میڈکل یونیورسٹی پروفیسر سید اسگر نکی کو بھی خوش آمدید کہا گیا وائس چانسلر نے شرکاک یونیورسٹی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں جاری پراجیکٹ پر روشنی ڈالے پنجاب کی ڈسٹرک ہیلتھ آثورٹیز کے چیف ایگزیکٹیو افسران کے مہانہ کارکدگی کا جائزہ لینے کے لیے جلاس سیکیٹری ہیلتھ نے پنجاب کے چھتیس ازلہ کی ڈسٹرک ہیلتھ آثورٹیز کی مہانہ کارکدگی کا جائزہ لیا سیکیٹری ہیلتھ علی جان خان نے پنجاب کے چھتیس ازلہ کی وزیر پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ڈاکٹر جمال ناصر کی بریفنگ بھی ہوئی جبکہ کہا کہ وزیر عالم اوسر نکوی نے پنجاب کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں صحت کی سہولتوں کی بہتری کے لیے ضروری وسائل مہیا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے تمام ڈسٹرک ہیلتھ آثورٹیز کے سب راہوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے زیر انتظام ڈسٹرک اور تحصیل ہیڈکوارٹر حسبتالوں بنیادی مراکز سہت اور رورل ہیلتھ سینٹرز میں ڈاکٹرز اور ٹی بی امرے کی خالی اسامیوں کے بارے میں ریپورٹ تیار کریں دوسری جانب آپ کو دائیں گے ربیع الاول کل کے بابرکت مہینے میں رہیم سٹور کی جانب سے عمرہ ٹکٹوں کی قرآندازی کا سلسرہ جاری ہے اکیس میں روز اقبال ٹون برانچ میں منعقدہ تقریب میں دو خوش نصیبوں کا قرآن نکالا گیا رہیم سٹور کی جانب سے ماہ ربیع الاول میں مسلسل آٹھمی سال عمرہ ٹکٹوں کی قرآندازی کا آگاز کیا گیا بیریسٹر علی رضا شاہ بطور مہمان اکسوسی جبکہ سی ای او رہیم سٹور رانہ عبدالرافع بطور میزبان شریک ہوئے ایکٹیوٹی دوہزار سولہ میں میرے والد صاحب رانہ اختر محمود مرہوم نے شروع کی تھی اور اس کا جو پرپس تھا یا ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا کہ اگر کسی کو کوئی ایشو ہے یا کسی وجہ سے وہ اللہ کا گھر نہیں دیکھ سکتا تو یہ ایک اس کو موقع ہم فراہم کریں اور وہ اللہ کا گھر جائے اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ہے کہ آٹھ سال ہو گئے ہیں ہر سال یہ کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہے ہیں رانہ رافع صاحب نے جو ایک نسل در نسل اپنے والد صاحب کے قدم پہ دوبارہ جو چلنے کا انہوں نے یہ فیصلہ کی ہے اور اس لیگسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری سوپی ہے قرآن سائمہ خالد اور محمد حماد کے نام نکلا جبکہ غزشتہ روز واپٹا ٹاؤن میں ہونے والی قرآن اندازی کے خوش نصیبوں کو عمرے کے ٹکٹس دیے گئے اللہ پاک کا شروع ازار ہوں اس نے میں یہی نام دیا ہے اس کے بعد یہ رانہ اختر صاحب اللہ تعالیٰ ہم کی قبر نور سے باردے انہوں نے اس کام کو شروع کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس گنہگار کو بلا لیتے ہیں وہ چلے جاتا ہے برحال انتظامیہ کی طرف سے تقریب کے آخر میں مختلف سوالات کے جواب دینے والے شرکہ کو قرآن پاک کے تحائف دیے گئے رحیم سٹور کی جانب سے ربی الاول کی مناسبت سے عمرہ کے ٹکٹ نکالنے کا سلسلہ تیس روز تک جاری رہے گا کیمرامن محمد حضرت کے ہمراہ حسنین اولک ایکسپو سینٹر لاہور میں دراز ایک آمرے سمیٹ دوزار تیس کا انقاد دراز ایک آمرے سمیٹ میں دراز سیلرز اور قیادت کی بڑی تعداد شریک ہوئی دراز ایک آمرے سمیٹ میں انڈسٹری کی حکمت عملی کے بارے میں آگاہی دی گئے ایکسپو سینٹر لاہور میں دراز ایک آمرے سمیٹ دوزار تیس میں مینجنگ ڈیریکٹر ایسن سایا چیف کمرشل آفیسر عروشہ امتیاز چیف مارکٹنگ آفیسر محمد احمد حسن حسن نسامہ نے شرکت کی اور دراز ایک آمرے سمیٹ سوارے آگاہی دی مینجنگ ڈیریکٹر ایسن سایا نے تقریب کے شرکہ کو دراز کی کامیابیوں سے مطالق حگاہ کیا کہا ترقی آفتہ ممالک نے اس لئے ترقی کی کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی پر زور دیا ماشاءاللہ ہمارے انفلوینسر آئے تھے تقریباً دیر دو سو انفلوینسر آئے تھے پھر تقریباً پندرہ سو سیلرز کی جگہ تھی دوہزار سے زیادہ الحمداللہ سیلرز بھی آ چکے ہیں برینڈ بھی آ چکے ہیں یہ مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے سیلر کمیونٹی کو ساتھ لائیں انفلوینسرز کو برینڈز کو ایک ایکو سسٹم جو ای کامرس کا بن رہا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ہماری اگلے سال کی سٹیٹیجیز کیا ہیں ہماری سیلرز کو گیارہ گیارہ کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے تقریب میں معروف سوشل میڈیا انفلوینسر کینڈوال نے بھی شرکت کی کہا کہ دراز انفلوینسر اور سیلرز کے لیے آسان آن لائن کمائی کا ذریعہ ہے پاکستانی معاشرت میں ای کامرس کا شیئر دو فیصد جبکہ چائنہ میں چالیس فیصد ہے ضرورت اس عمر کی ہے دراز جیسے ای کامرس کاروباروں کی حسن لفظہ ہی کی جائے کیبرمین علی شیق کے ساتھ ساجد علی سیٹی فوری ٹو لاہور ایزی پیسہ کے جانب سے ڈیجیٹل بینک اور روایتی بینکنگ میں فرق کے لیے لیبرٹی مارکیٹ میں ڈیجیٹل ایکسپیرینس زون سیٹ اپ لگایا گیا ہے جبکہ لیبرٹی مارکیٹ میں لوگوں کو روایتی بینکنگ اور ڈیجیٹل بینکنگ کے درمیان فرق کے بارے میں بتایا گیا ایزی پیسہ کے ترجمان سلمان خان کے مطابق ایزی پیسہ ملک میں روایتی بینکنگ کے مقابلے میں ڈیجیٹل بینکنگ کی سہولت کو جاگر کرتا ہے سارفین کو پہلے روایتی بینکاری کے پیچیدہ نظام کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور اس کے بعد انہیں ڈیجیٹل اور آسان طریقے سے آکاؤنٹ کھولنے کی سہولت بھی مہیا کی گئے سارفین اپنے سمارٹ فونز کا استعمال کرتے ہوئے تین منٹ کے اندر ایزی پیسہ آکاؤنٹ کھول سکتے ہیں لیبرٹی میں دکانوں کے سامنے کنٹینر لگانے کا معاملہ انجمن تاجران زمیر علی شاہ اور جنرل سیکیٹری سید وقا سہدر شاہ نے حکومت سے نوٹیس لینے کا مطالبہ کہہ دیا آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر مجاہد مقصود بر انجمن تاجران لیبرٹی مارکیٹ کے صدر سید زمیر علی شاہ اور جنرل سیکیٹری سید وقا سہدر شاہ کی جانب سے لیبرٹی مارکیٹ میں تاجران کے دکانوں کے سامنے چالیس فٹ کنٹینر لگا کر لوگوں کی عام درفت روکنے پر پریس کانفرنس کی گئے ان کا کہنا تھا کہ نام لہا تاجر تنظیم لیبرٹی مارکیٹ میں تجاوزات کر رہی ہیں جن کو روکنے کے لیے تاؤن انتظامیاں نے کوئی اقدامات نہیں کیا انہوں نے مطالبہ کیا کی تاؤن انتظامیاں اور حکومت پنجاب لیبرٹی مارکیٹ سے تجاوزات ختم کرنے میں کردار ادھا کریں دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ فروز پوروڈ انڈسٹریل ویل فیر آرگنائزیشن کا مہانہ مجلس عاملہ کا اجلاس مراکت بجلی گیس اور راہ میٹریل کی بڑھتی قیمتوں پر بات چیت کی گئے اجلاس میں معاشی سنتی اور تجارتی صورتحال پر بھی اتبادہ خیال کیا گیا اجلاس میں فاؤنڈل شیئرمن فروا میاں عبد الرزاق اور راجہ عاصف فضل قادر ملک ریاض اور شیخ تارک شاہد ملک نے شرکت کی تاہیر رزاق عمر مبارک میاں نوید زیشان ملک سمید اگر میمبران بھی شریک ہوئے اجلاس کے شرکا کا کہنا تھا کہ نکڈان حکومت کو بجلی قیس کے بلو میں بھی ریلیف دینا چاہئے صرف ڈالر سستہ ہونے سے مہنگائی پر قابو نہیں پایا جا سکتا شیخ زیدہ سبتال میں فلاحی تنظیم اچ ایسی کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ڈی آئی جی کیپٹن ریٹائر لیاقت ملک نے خصوصی شرکت کی شیخ زیدہ سبتال میں فلاحی تنظیم ہیومینٹی سٹیل ایگزسٹ کی جانب سے سلانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ڈی آئی جی کیپٹن لیاقت ملک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ڈی آئی جی سی آئی اے تارک راو حافظ عبدالرعوف ڈاکٹر جوید اقبال اور ڈاکٹر فراز بخاری شرکت کی شیخ زیدہ میڈیکل کالج سمیت دیگر یونیورسٹیز کے طلبہ بھی شرک ہوئے بچوں نے تقریب میں مختلف پرفارمنسز بھی پیش کی مجھے جب میرے بابا نے اس بارے میں بتایا تو میں بہت خوش ہوئی کیونکہ مجھے پہلے صحیح خود صحیح کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور میسجر کے طور پر میں خوش تھی کہ میری عمر کے بہت سے بچے میرے ساتھ مطالعہ کریں گے تقریب سے خطاب میں دی آئی جی لیاقت ملی کا طلبہ سے کہنا تھا کہ ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کریں انسان کی جان بچانا پوری کہنات انسانوں کی جان بچانے کے بستاق ہے اللہ نے آپ کو توفیق دیئے میں کہتا ہوتا ہوں ایک ون لائنڈر کسی جگہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ گناہ کی توفیق نام اللہ بھی خالق کی عطا ہے اسی طرح نیکی کی توفیق بھی خالق کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس نیکی کے کام کے لئے تقریب کے احتتام پر اچھی کارکردگی پر تمام رضاکاروں میں ایوارڈ اور شیلڈز تقسیم کی گئیں کیامرامین مقصود بٹ کے ساتھ مائدہ وحید سٹی ٹوٹی ٹو کریسنٹ موڈل ہائی سکول میں چوالیس میں سالانہ سویمنگ گالا کا انقاد پہلی جماعت سے بارمی جماعت تک کے طلبہ نے سویمنگ مقابلے میں حصہ لیا ڈیڈی سپورٹس ڈاکٹر آسف توفیل نے کریسنٹ موڈل ہائی سکول میں چوالیس میں سالانہ سویمنگ گالا کا انقاد کیا گیا پہلی جماعت سے بارمی جماعت تک کے طلبہ نے سویمنگ میں حصہ لیا اور مقابلوں میں خوب مہارت دکھائی سویمنگ گالا میں ڈی جی سپورٹس آسف تفیل نے خصوصی شرکت کی اور طلبہ کے حوصلے بڑھائے جبکہ پرنسپل رابیہ نجم کا کہنا تھا کہ طلبہ کے لیے اس طرح کی سرگرمی سود مند ثابت ہوتی ہے سویمنگ گالا میں شریک طلبہ کے والدین نے بھی سکول کی اس کاوش کو سرہا سویمنگ مقابلوں میں طلبہ نے مہارت دکھائی مہمان خصوصی نے مقابلے میں نمائع پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے کیمرامین محمد جمیل کے حمراہ توقیر اکرم لاہور الخدمت الفلاس کولرشی پروگرام کے پچیس سال مکمل ہونے پر کنمنشن کا انعقاد الخدمت فاؤنڈیشن کے سیکیٹری جنرل سید وقاس جعفری جماعت اسلامی کے سیکیٹری جنرل امیر العظیم نائب صدر محمد عبدالش شکور نے خصوصی طور پر شرکت کی خدمت الفلاس کولرشیپ سکیم عالی تلیم کے حصول کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مستحق طلبہ طالبات کو تلیمی وضائی فراہم کر رہی ہے الخدمت الفلاس کولرشیپ پروگرام کو پچیس سال مکمل ہونے کی خوشی میکن منشن کا احتمام کیا گیا نائب صدر الخدمت عبدالشکور نے طلبہ سے عالی تلیم کے حصور اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے حلف لیا پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے اتنے ذہین لوگ ہیں لیکن ان کو موقع نہیں ملتا بڑی غربت میں وہ آگے بڑھتے ہیں اور بمشکل سکولنگ کر سکتے ہیں تو جب اس کے آئیڈیا کا تصور تھا تو وہ یہ تھا کہ صرف ان لوگوں کو جو ذہین ہیں جن میں جذبہ ہے آگے بڑھنے کا ان کا ہاتھ تھامے ان کو آگے لے کر چلیں سو آج آپ نے دیکھا کہ جو لوگ یہاں آئے ان میں سے وہ لوگ ہیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کالیج یونیورسٹیو میں جا کر ایسی پوزیشن حاصل کریں الخدمت الفلاس کولرشپ سکیم کی مدد سے تعلیم مکمل کرنے والوں میں چھ سو چار ڈاکٹرز سات سو دس انجینئرز ایک ہزار ایک سو پچاس بی ایس آنرز ماسٹرز دو سو چھپن ایسوسیٹ انجینئرنگ پان سو اٹھائیس گریجویشن اور دو ہزار اکیس انٹر کے سٹوڈنٹس ٹامل ہیں تقریب میں الفلا پروگرام کے تک تعلیم حاصل کرنے والے پوزیشن ہولرز کو عزازی شیرز اور کیش پرائیس سے نوازا گیا الفلا سکولرشپ نے ہمیشہ مجھے بہت ہیلپ کیا سپیشلی آپ کو جب سب کو بتا کہ فیس بچوں سے نئی آفورڈ ہو پاتی ٹھیک ہے لیکن میرے خیال سے یہ ان کا ایک بہت بڑا سٹیپ ہے پھر الفلا کے پچیس سال پورے ہونے پر ایک تقریب ملکت کی جس میں مجھے مدوگوں کیا گیا اور میں بہت پور عظم ہوں کہ الفلا اسی طرح مستقبل میں بھی مشوید شفکت رکھے گا تقریب میں الخدمت وستی پنجاب کے صدر اکرام الحق سبحانی الفلا سکولرز اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اخواتینوں حضرات بھی شریک تھے کیمرمن شان کے ساتھ کومل اسلام سیٹی فورٹی ٹو علامہ اقبال میڈیکل کالج کے کانوکیشن میں تین سو پچاس طلبہ و طالبات میں ڈگلیاں تقسیم کی گئیں جبکہ بیس کریجویٹ کو انیس گولڈ اور تین سلبر میڈل سے نواز آ گیا علامہ اقبال میڈیکل کالج کا اکیسوہ کانوکیشن ہوا نگران صوبہ وزیر سیر ڈاکٹر جوید اکرم نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی عرفہ حسن نے بیس گریجویٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بائیس میڈلز اپنے نام کر کے میدان مار لیا انہوں نے انیس گولڈ اور تین سلبر میڈل حاصل کیے نمائی پوزیشن حاصل کرنے پر عرفہ کی خوشی کا کوئی ٹکان آنا تھا جبکہ والدان بھی بیٹی کی کامیابی پر خوشی سے پھولے نہیں سمارے تھے تقریب سے خطاب کرتے ہو ڈاکٹر جوید اکرم نے میڈلز حاصل کرنے مارے طلبہ کو مبارک بات دی جبکہ پرنسپل علامہ اکبال میڈیکل کالیج نے بھی بچوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا یہ بہت یادگار لمحات ہوتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زندگی اسی کا نام ہے کہ آپ اچھی میمریز گریٹ کرتے ہیں اور ان میمریز کو ری لیف کرتے رہتے ہیں تقریب کے دوران مجموعی طور پر تین سو پچاس طلبہ و طلبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں کیمرمن خالد محمود اور محمد عمر کے ساتھ ازمہ توان سیڈی پاری ٹو ویگن آوز کینٹ کیمپس میں سالانہ فن فیر کا انکار پرنسپل سمیت اساتیزہ اور طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد فیسٹیول میں شریک ہوئی پرنسپل اور اساتیزہ سمیت فن فیر فیسٹیول میں طلبہ و طالبات کے مابین تقریری مقابلے اور فیشن شو کا انکار بھی کیا گیا روایتی خوابوں پر مشتمل کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے گئے مگر پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی کیریکٹر بیلڈنگ ہوتی ہے کانفیڈنس ہوتی ہے لیڈرشپ سکلز ہوتی ہیں وہ اس طرح کے ایونٹ سے پیدا کیا جاتے ہیں کیونکہ ایگزوبرنزہ جو آج ہم نے یہ اناگریٹ کیا ہے اس کا پورا کانسپٹ بچوں نے خود اس کو پی سی ہوتل میں ریفا انٹرنیشنل جنیورسٹی کے زیر احتمام بحالی صحت پر تین روزہ انٹرنیشنل کانفیڈنس کا انقاد دورنہ پنجاب لگو رحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی کانفیڈنس میں ملکی اور غیر ملکی طیبی ماہرین طلبہ و طالبات اور اساتھی جا کی تصیب تعداد نے شرکت کی یہ ایک ایمینس سیسفیکشن ہونکہ ایمینس سیسفیکشن ہونکہ ایمینس سیسفیکشن ایمینس سیسفیکشن انٹرنیشنل اور نیشنل ریہیبیلیٹیشن اور آلائید ہیلت پروفیشنل ایمینس سیسفیکشن ایمینس سیسفیکشن ریہیبیلیٹیشن اور آلائید ہیلت سائنسز کانفرنس ایمینس برحبہ بیئیویٹیشن ایمینسی سرنویسز اکیڈمی میں بارویں نیشنل ریسکیو چیلنج کی احتتامی تقریب منعقد ہوئی جبکہ نیشنل ریسکیو چیلنج گجرانوالا ڈویین کی ٹیم نے جی کیا خیبہ پختنکہ کی ٹیم مقابلوں میں جنر اپ رہی جنسی سروسز اکیڈمی میں نیشنل ریسکیو چیلنز کی اختتامی تقریب ہوئی اختتامی تقریب کے مہمانے خصوصی کونسل جنرل ترکیہ تھے نیشنل ریسکیو چیلنز میں مخبر سے انیس ٹیموں نے حصہ لیا گجرانوالا ڈویین نے پہلی اور کیپی نے دوسری پوزیشن حاصل کی کونسل جنرل ترکیہ کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان ریسکیوز کے حوصلے اور محنہ دے کر بہت متاثر ہوئے سیکرٹری ایمرجنسی سروسز پنجاب ڈاکٹر ریزوان نصیر کا کہنا تھا ترکیہ میں زلزلے کے بعد پاکستانی ٹیم نے امدادی کاموں میں بھرچر کر حصہ لیا سیکرٹری ایمرجنسی سروسز نے نیشنل ریسکیو چیلنج جتنے والوں کو مبارک بات دی وہ یہ تھی کہ ہم نے جو بیبسی دیکھی دوہزار پانچ کے زلزلے اب ضرورت اس چیز کی تھی کہ باہر سے ٹیمیں آ رہی تھی اور ہمارے پاس کچھ ٹیمیں نہیں تھی آج اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف ہماری اپنی ملک میں کپیسٹی بلڈ ہوئی جو کہ سب لوگ کہتے تھے ناممکن بات ہم نے پہلے ایز ایمرجنسی ایمبرنس سروس شروع کیا دوہزار اور جس نے اب تک ایک کروڑ پینتیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے اور آسٹ ریسپونس ٹائم صاحب سے آٹھ منٹ پر کرا رکھا تقریب کے اختتام پر سینئر نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن سید احسان اللہ وقاس نے آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلہ متاسدین کے لیے دعا کروائی کیمرامین زامن عباس کے حمراہ عابد چودری سٹی ٹی ٹی ٹو لاہور جنرل سیکیٹی ریلوی کیٹرنگ کانچیکٹرز اسوسییشن ملک محمد شہباز ٹریڈیشنل سپورٹس اینڈ گیمز پاکستان اسوسییشن پنجاب کے صدر منتخب ملک محمد شہباز دوزار پچیس تک خدمات سر انجام دیں گے سماجیر آنما ملک محمد شہباز ٹریڈیشنل سپورٹس اینڈ گیمز پاکستان اسوسییشن پنجاب کے صدر منتخب ملک محمد شہباز دوزار پچیس تک ٹریڈیشنل سپورٹس اینڈ گیمز پاکستان اسوسییشن کے صدر کے طور پر خدمات سر انجام دیں گے مرکزی صدر نواب فرکان خان نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا دوسری جانب آپ کو دیں کہ واپٹا انٹر ڈپارٹمنٹل کرکٹ چیمپینچپ واپٹا ڈی نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپٹا ایک او سات پکٹوں سے شکست دی دی جبکہ ریس کورس کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلے جانے والے میچ میں واپٹا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں دو کھلانیوں کے نقصان پر ایک سون چار سرنز بنائے خواجہ سعید میموریل بیڈمنٹن ٹورنمنٹ میں مزید تین میچ اس کا فیصلہ رانہ ارفان اور محمد توکیر کی جوڑی نے میچ جیت لیا ہے نشطہ پاک جمنیزیم ہال میں کھیلے جا رہے ٹورنمنٹ کے پہلے میچ میں ڈی جی سوچل ویل فیر مدسر ریاض اور ملک نوید کی جوڑی نے ملک شبیر اور محمد عابید کو ایک کے مقابلے میں دو سیت سے شکست دے کر میچ اپنے نام کر دیا دوسرے میچ میں رانہ ارفان اور محمد توکیر کی جوڑی نے عزر مغل اور رانہ مقصود کو ماتے کر کامیابی حاصل کر لی لاہور ریسلنگ ایسوسیشن کے زیر احتمام گلچنے راوی میں 2020 دنگل آج ہوگا دنگل میں نامور پہلوان حصہ لیں گے گلچنے راوی صدر لاہور ریسلنگ ایسوسیشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کی زیر نگرانی ہونے والے دنگل میں نامور پہلوان حصہ لیں گے جبکہ تاری پہلوان کالا پہلوان کی معاونت سے دنگل کا انقاط کروائیں گے صدر لاہور ریسلنگ ایسوسیشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان دنگل کے مہمانے خصوصی ہوں گے بطورے مہمانے خصوصی کالا پہلوان ہر کشتی کے فادے کو نقب دے نام دیں گے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے